موسیقی 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 آپ یہ کیس کسی بھی حالت میں جیت نہیں پائیے آپ میری پہنچ اور میرے رتوے کو جانتے نہیں میں آپ کی پہنچ کو بھی جانتا ہوں اور آپ کے رتوے کو بھی اور آپ نے یہ جو عزت حاصل کی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ بھی میں جانتا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے چودری صاحب چراغ روشنی دیتا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے لیکن وہی چراغ آگ بھی لگا دیتا ہے موسیقی موسیقی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیس سلجھنے کی بجائے علستہ ہی جا رہا ہے کہیں کوئی بات ضرور ہے پہلے ریدہ گایا بھی اس کا کہیں کوئی پتا نہیں چلا پھر وہ سیکیورٹی گارڈ مارا گیا اور اس قاتل کی ہمت دیکھئے کہ رزوی صاحب کو فون کر کے چیلنج کر رہا ہے اور سب سے بڑی تاجب کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کیس کے ساتھ علی یاورجن کا نام جڑا ہوا ہے علی صاحب یہاں اس سے پہلے بھی ایک شخص کی موت ہو چکی تھی وجہ کی کار ایکسیڈنٹ یہ ایکسیڈنٹ ہوا نہیں تھا پروایا گیا اور اس ہاتھ سے گھبار میں ابھی تک پتا نہیں کر سکا یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کیس ختم ہی ہوا ہے پر دوسر شروع ہو گیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک ہی شخص کا ہاتھ ہے تب ہی ہماری ساری کوششوں کو ناکام کر دیا جاتا ہے جیسے ہی ہم مزرم کے پاس پہنچنے کی کڑی ڈھونتے ہیں پاس پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے اس کڑی کو کار دیا جاتا ہے کیا اس کیس کو سال کرنے میں علی صاحب ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں ریزوی صاحب تو ساری کوششیں کر چکے ہیں اور علی صاحب خود پریشان ہے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے علی صاحب کا دشمن کون ہے تو شاید ڈیوکوفہ جیسی باتیں مت کر رہے ہیں کیا اتنی سی بات کو ریزوی صاحب نظر انداز کر دیں گے وہ ساری کوششیں کر چکے ہیں لیکن کچھ ہاتھ میں نہیں آیا آج ہم وہاں آکر ٹھہر گئے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کی تھی یعنی ہماری ساری کوششوں کو نتیجہ زیل ہے ایک بات کہوں ہو سکتا ہے ہم سے ہی کہیں کوئی گلتی ہوئی ہو شاید اس لئے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ہم سے کہاں پر کونسی گلتی ہوئی ہے ایک بات میرے دماغ میں آئی ہے شاید اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہوں اسی بات علی یاور صاحب کی ہشٹری نکالنے کی یعنی ان کی گزری زندگی کے بارے میں پتہ کرنا ان کے دوست دشمن رشتدار سٹاپ ورکر وغیرہ اگر ان سب کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہمیں کوئی نہ کوئی خلوم مل سکتا ہے جتنی جلدی ہو سکے یہ پتہ کرنے ہی کوشش کرنی چاہیے آخر بات کیا ہے تم اپنی پریشان کی ہو مجھ سے کاؤ شاید ماہر تمہارے کسی کام آ سکھو سوہیل صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں میرے دشمن زیادہ ہے دوست کام اور اب اب تو ایک اور دشمن پیدا ہو گیا ہے اور نہیں تہاں اس کا مجھے بہت سپورٹ تھا لیکن اب نگار نے میرے کھلا اسے بھڑکا دیا ہے اس کی یہ چال بھی کامیاب ہو گئی اب تو اس کی ہمت اور بھی بڑھ گئی ہوگی اب وہ کسی دوسرے چال کے اندازار میں ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف تمہارا بہت ہے آپ اس عورت کو جانتے نہیں اس میں زہر بھرا ہے آج اسی کے وجہ سے ہاریس کی جان گئی اور امی گھر سے بے گھر ہو گئی تمہیں کیا لگتا ہے میرا مطلب ہے کیا کر سکتی ہے وہ اس وقت میرے ہر قدم پر اس کی نظر ہوگی وہ کسی بھی طرح سے مجھے کمزور بنانا چاہتی ہے تاکہ میں ٹوٹ کر بکھر جاؤ تم کوئی ریت کا گھر اندہ نہیں ہو جو ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی ابھیر تم تو ایک چھٹان ہو اور اب تمہیں اپنی جگہ سے توفان ہی نہیں ہلا سکتا سوہیل صاحب میں کسی گفلت میں نہیں جینا چاہتی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نگار اور تاہب مجھے کامیاب نہیں ہونے دیں گے وہ لوگ مجھے کامیاب نہیں ہونے مجھے کامیاب نہیں ہونے اگر ایسا ہو گیا تو میں واقع ہی ٹوٹ جاؤ گی تم بے فکر دو ابھیر انہیں اپنی کوشش کرنے تو کیونکہ اب تک ہماری فائل ملسٹر کے ٹیبل تک پہنچ چکی ہوگی اب ہم منزل کے بہت کڑی پہنچ چکے ہیں یہ آخری سٹیج ہے اب یہاں سے ہمیں پیچھے مور کے دکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں بھی یہی چاہتی ہوں چوہدری کی نظر بھی اسی پڑی پر ہے اور تہا زدی ہے وہ جو ایک بار سوچتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے تجوربے میں ابھی وہ میرے سامنے بچچہ ہے وہ کچھ نہیں کر بائے گا بس یہ ساری بےہودہ باتیں تم اپنے ذہن سے نکال دو کیونکہ اگر پریشانیوں نے تمہارے دماغ پر قبضہ کر لیا تو نہ تم کچھ سوچ پاؤ گی اور نہ ہی کچھ کر پاؤ گی اب یہ ذمہ داری تم مجھ کو چھوڑ جاؤ اور مجھ پر بھروزہ رکھو اوکے اوکے سوہیل صاحب میں نے زندگی میں ہار کا مو بہت دیکھا ہے سب کچھ ہار چکی ہوں میں اب ہارنے کے لیے میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں اب تو مجھے صرف چیتنا ہے مجھے 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 یہ عویر نام کی عورت ہمیشہ سے ہمارے لیے موسیبت بنی ہے اور موسیبت بنے رہے گی وہ موسیبت ہوگی تم لوگوں کے لیے میرے لیے زمین کی دھول کے سوائے اور کچھ نہیں اگر دھول آفوں میں چلی جائے تو انسان کچھ لاموں کے لیے اندھا ہو جاتا ہے لگتا ہے عویر کی ترقی اور اس کی ہمت دیکھ کر تم کچھ گھوڑا کر وہ کچھ کڑ گزرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور اگر ہم نے ان کے ارادہ کو کمزور سمجھا تو ہم مات کھا جائیں گے اس میں میں اس کی ہمت کی داد نہیں دوں گا بلکہ تمہاری کمزوری کے لیے تم پر الزام لگاؤں گا لیکن بڑے ابو اس میں میری کیا غلطی ہے یہ تمہاری ہی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ سوہیل اور عبیر ایک ہو رہے ہیں اب تک تو سوہیل خاموشی کے ساتھ عبیر کی مدد کرنا تھا لیکن اب اب تو وہ کھل کر میدان میں آگیا ہے اس کی اور عبیر کی پلاننگ کیا ہے اگوار میں کھل کر نکھا ہے یہ ہمارے مو پر ایک قرارہ تمہچا ہے تمہچا تو آپ حکم دیجئے یہ کرنا کیا ہے ہمیں کچھ ایسی چال چلنی ہے کہ بغیر گولی چلائے دشمن چاروں خانے چتہ جائے میں آپ کی بات کو مطلب نہیں سمجھا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں کے بیچ درار پیدا کرنی ہوگی یہ نام کن ہے بڑا اببو یہ بھابی جان بھابی جان تم نے آز تک اس کے ساتھ رشنہ رکھا ہوگا ہے وہ ہماری دشمن ہے دشمن اور دشمنوں کو کیسے مات دی جاتی ہے یہ میں نے خوش سمالتے ہی سیکھ لیا تھا ابیر اور سہیل کو بھی مات دوں گا بہت چلت موسیقی اتنی نارازگی کی نا سلام نا آداب بھائی آ رشتوں کی بنیاد کو مضبوط کرنے نہیں آیا ہوں تو کیا رشتہ توڑنے آیا ہوں آریز بھائی جان کا خون بلال جو چودری خاندان کی نشانی ہے اس کی خاطر میں نے آپ کو بلائے چلو یہی سہی لیکن ایسی کیا بات ہے کہ تمہیں بلال کا خیل آگیا ہے آج تک آپ نے ہمارے گھر والوں کے خلاف سازش رچی کہاں میری بات ابھی تک ختم نہیں ہو آپ نے آج تک میرے گھر والوں کے خلاف خاص طور پر امی اور بارجی کے ساتھ جو بھی باتیں کی ہیں اسے بھول جاؤ لیکن نا باپ کا سامنا چودری حکمت یار جنگ سے ہے جو اشارت کی دنیا کا بہت سورج ہے جو اپنے دشمنوں کو موم کی طرح پکلا رہتا ہے جو اپنے دشمن سمجھوں یا دوست میرا درد نکال کے پھیک لیا تھا نا دوستی کیونکہ ان دو جذبوں کی ورے سے انسان ایک دوسر سے جڑا رہتا ہے ایک دوسر کو یاد رکھتا ہے نا میں آپ سے جڑا رہنا چاہتا ہوں نا میں آپ کو یاد رکھنا چاہتا ہوں نا میں آپ کو یاد رکھنا چاہتا ہوں اس لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ ہمارے راستے میں آنے کی کوشش نہ کریں ورنہ اگر بڑے بو نے آپ کے خلاف کوئی خلق خیشنہ سنا دیا تو اس کی سمجھ میں صرف آپ کو صرف آپ صرف آپ مرکتا ہے کمال کے لوگ ہیں درد بھی دیتے ہیں اور آہا بھرنے کا موقع بھی نہیں دیتے ہیں یہ الرکی پاٹیل کی پیجک ریوورڈ ابھی تک سمجھت کیم ہی ہوئی صرف یہ زمیداری تو تاہہ نے مینجر کو دی ہے مجھے خود پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں چودری این سنز کا سارا بزنس اکیلے ہنگل کر سکتی لیکن سر میں اتنی ہی ذمہ داری نبھاتی ہوں جتنی زیمہ داری مجھے سوپی گئی ہیں کیونکہ اس دفتر میں دیماغ چلانے والی کم اور زبان چلانے والی زیادہ ہے میں کنل سر آرکے پاڑیل کی پروجیکٹ ریپورٹ ابھی تک تیار کرنے سر آج تیار ہو جائے گی میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ کب تیار ہو گی میں نے تم سے یہ پوچھا کہ وہ ریپورٹ تیار کیوں نہیں ہو گی سر باقی دوسرے بھی اور کام سے اس لیے سر کافی ذمہ داریاں ہیں آپ کے اوپر کافی بوجھ ہے آپ کے کندوں پر ٹھیک آپ کی ذمہ داریاں کو اور آپ کے بوجھ کو کم کرتے ہیں آج سے آپ نے جو بیدہ کے اندر میں کام کریں یہ کہا ہے تو آپ کو نوکری سے نکال بھی سکتے ہیں بچ سر جب چادری بولتا ہے تو سامنے والے کی بولتی بند ہو جاتی ہے ہماری ہمت کیسے ہی میرے سامنے بولنے کی جب چادری بولتا ہے؟ ھائٹو آٹھ یہ سر سر اگر آپ اجازت دیں تو کیا یہ ریپورٹ میں تیار کر سکتی ہوں اب اس دفتر میں تمہیں کوئی حکم نہیں دے گا نہ ہی تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت ہے تم اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھتی ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے شکایت کا موقع کبھی نہیں دوگی سر جس روز مجھے یہ احساس ہوگا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے یا میں اپنی ذمہ داریہ ٹھیک ٹھنگ سے نہیں نبھا پا رہے ہوں اس روز آپ کو مجھے ڈیٹ لاؤس کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کچھ بھی ہو اس لڑکی میں کچھ بات تو ہے ہمارے لئے خوشکبری ہے تولانی ان کمپنی سے مجھے مسو تولانی کا فون آ دھا وہ ہماری کمپنی کو فائنانس کرنا چاہتے ہیں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں عبیر وہ سکتا ہے یہ دشمنوں کی ایک چالہ لیکن میرے دشمنوں کا تولانی ان کمپنی سے کیا تعلق یہ تم کہہ رہو نا لیکن سچا ہی کیا ہے یہ سف میں سمجھ سکتا ہوں کیسے سچا ہی سوہل صاحب تولانی ان کمپنی ہماری مدد کیوں کرنا چاہتی ہیں وہ ہمیں فائنانس کرنا چاہتی ہیں جبکہ دنگرات لوگ اپنے فائنانس کے لیے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں پھر وہ ہمیں یا ہمارے پوجیٹ کو کیوں فائنانس کرنا چاہتے ہیں تو میں سب باتوں میں ماتو چھاؤں برنا اولشتی رہ جاؤں گے موسیقی 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 آرکے پارٹل کی پروجیکٹ رپورٹ تیار کرنی ہے بس وہ ہی کر رہی ہوں لیکن یہ ذمہ داری تو میں نے مینجر کو سوپی تھی سوپی تو تھی لیکن وہ دوسرے کاموں میں اتنے بزی ہیں کہ اپنی یہ ذمہ داری بھول گئے ہیں کہ اوکو فرمو میں نے اسے کام داری مکانے داری کام داری بھول لگا کل ایسے بھی چودری صاحب نے اسے بہت زلیل کیا تھا اس کی اکل تکانے آگئی ہوگا دونٹ ماری میں یہ کمپلیٹ کر لوں گی تو میں ایک بات کو ہوں کہی نا تمہیں کمی فکر ایتی ہے آفیس کے ہر کام کو تم اپنی زمینداری سمجھتی ہے یہ تو میرا فارس ہے تمہارا آجانے کے بعد میں کتنا ریلیکس ہو گیا دیکھو نا آفیس بھی دیر سانے لگاوں یہ تو بہت غلط بات ہے اگر آپ ہی لیٹ آئیں گے تو سٹاپ پر اس کا کتنا برا سر پڑے گا پتا ہے آپ کو کل سے میں وقت سے پہلے پہنچ جاؤں گا تو میں سارے کچھ چیزی کافی پیوں گا پھر کام کیل گروں گا اب اسے اس وقت بھی کافی پینے کو مانگ کر رہا ہے تو مانگوالو یہاں نہیں کئی پہر چل کے پیتے ہیں آم سوری یہ زمیداری پوری کرنی ہے لیکن آفیس آرس کے بعد چلیں گے آمم 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 طра clock تو میں موسیقی